اسلام علیکم ناظرین پرگرام میری کامیابی کے ایک اور اپریسورٹ کے ساتھ آپ کا مزبان حضیر شاہد آپ کی خطر میں حاضر ہے جیسے کہ ہر اپریسورٹ میں ایک نہ ایک مہمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور وہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے آج جو پرگرام میں میرے مہمان ہیں وہ بلکل ان کو کسی بھی تعرف کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ آج جو ہستی میرے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ رمضان ٹرانسویشن ہو کوئی خصوصی ٹرانسویشن ہو کوئی خصوصی دن ہو اور یہ ہمارا جو چیتہ ہے یا ہم اپنے اس ساتھی کو سکرین پر نہ دیکھیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک پروگرام آپ ہمارے چینل سے دیکھتے ہیں جس کا نام ہے تم سے ہے پاکستان تم سے ہے پاکستان ایوارڈز کے یہ فاؤنڈر ہیں اور اس کے بعد انہوں نے ٹی وی پر یہ پروگرام شروع کیا جس کا نام ہے تم سے ہے پاکستان ساجد حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں خوش آمدیت کہیں گے ان کے پروگرام میں السلام علیکم والیکم السلام زیشان کیسے ہیں آپ اللہ کا کرم ساجد بھئی ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے بہت 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 شکریہ کہ ما شاء اللہ آپ کا پروگرام تم سے ہے پاکستان کامیابی کی بلندیوں کو چھوٹا جا رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے مجھے ٹائم دیا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بس ماں باپ کی دعائیں ہیں زیشان ہمنا چیز ہیں بس یہ پیرنٹس کی دعائیں ہیں اور میں ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ تم سے ہے پاکستان کے اندر جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں ملک کی حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں سیاسی گفتگو آپ کرتے ہیں لیکن مجھے سب سے اچھے آپ کے پروگرام کی بات لگتی ہے کہ آپ تمیز کا جو دامن ہے وہ چھوڑتے نہیں آج سے آپ کی بات میں بہت گہرائی ہوتی ہے لیکن اخلاق آپ وہی پر مد مقابل رکھتے ہیں کہ اخلاق سے گری ہوئی بات نہ ہو تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک انکر پرسن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ تربیت بھی اس پہ میٹر کرتی ہے یہ تربیتوں کا ہی سارا سلسلہ ہے یہ حسب نصب کا سلسلہ ہے کیا کیا زبان بھی سلپ نہیں ہوگی ماشاءاللہ اور ساتھ ساتھ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جب بھی پرومو ریکارڈ ہو رہا تھا تو میں سائز بھے کو غور سے دیکھتا ہوں سائز بھے ایک جو ٹویسٹ آتا ہے بلکہ ڈیفرنٹ انداز میں آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ پرومو ریکارڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی بہت بلیسٹ ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے میرے بھائی کو کامیابی عطا کرے آمین پرگرام کا سلسلہ شروع کرنے اجازت سوال آتی اب ہم ساجد حسین کو وہ والے ساجد حسین کی طرف چلتے ہیں جو نوویں اور دسویں کا ٹائم ہوتا ہے ہم بہت زیادہ ہواوں میں ہو رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم کو ہم جانیں گے کہ اس ٹائم پر ساجد کیسے تھے غصے والے تھے خوش مزاج تھے یا زیادہ چپ طبیعت کے تھے بہت زیادہ شرارتی بہت زیادہ کھلنے کودنے والا شاید ہی کوئی ایسا گیم ہو زیشان جو میں نے نہ کھلاو بچپن میں مطلب وہ کہتے ہیں نا شہزادے ہم ماں باپ کے تو شہزادے تھے ہی لیکن ٹیچرز کے بھی شہزادے تھے دوستوں کے بھی شہزادے تھے تو اسکول میں نہ صرف پڑھائی کی سلیش لگا ہوتا تھا پری فیک کا لیکن ہلا گلا بھی اتنا ہی کرنا ہے ہوتا نہیں چھیڑ چھاڑ کرنی ہے ہر چیز میں گھسنا ہے مطلب میرا شروع سے طرز لائف یہ ہوتا تھا کہ ایک لکیر کا فقیر میں نے نہیں بننا میں نے ہمیں لائف کو برپور انجوائے کرنا ہے اور یہ پیرنٹس نہیں کہا تھا کھل کے جیو آپ اپنی زندگی کبھی کسی کی نائنصافی برداشت نہ کرو اور کسی کے ساتھ نائنصافی کرو بھی نہیں صحیح 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 اور اسی لئے تم سے پاکستان میں اس کا عکس بہت زیادہ نہ تھا بلکل ایسا ہی ہے اس کے ساتھ ہم پوچھیں گے ایک چیز ہوتی ہے زندگی میں جب آپ پچپن میں ہوتے ہیں تو بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں تو ساجد حسین نے بھی کوئی خواب دیکھے تھے یا نہیں جو ہے ویسے ہی صحیح ہاں میں نے خواب ایک پوزیشن بتاؤں کہ اللہ کا بڑا ہی کرم ہے مجھ پر اللہ کی بڑی نوازش ہے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں میرے والد کو جنت میں عالی مقام دیں ان کی بڑی دعائیں ان کی بڑی خدمات ہیں ہماری فیملی کے لئے اور ہم نے بھی ان کی بڑی خدمت کی جب وہ بیمار تھے پھر میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں میں نے جو زندگی میں مانگا ہے مجھے وہ ملا ہے جو بھی مانگا ہے میں نے وہ مجھے ملا ہے آپ نے کہا آپ کی وش کیا تھی میری وش ابھی بھی ہے ابھی بھی میری وش ہے اور وہ بچپن سے ہے کہ میں صوبائی یا قومی اسیمبلی میں بیٹھ کر پاکستان کے لئے کچھ کروں پاکستان کے قوم کے لئے کوئی بات کروں وہاں بیٹھ کے یہ جو ہمارا مظلوم طبقہ ہے میں اس کی آواز بنوں وہ کسی بھی پولیٹیکل اسٹریکچر کی جہاں تک بات ہے وہ تو چلی رہا ہے اتنے سالوں سے لیکن جب آپ صوبائی یا قومی اسیمبلی کے رکن بن جاتے ہیں تو ایٹلیس آپ اس پرٹیکلر کونسیٹنسی کی بات تو کر سکتے ہیں ان کے لئے آپ سڑکوں کی تعمیر کروا سکتے ہیں ان کے لئے آپ نوکریاں لے سکتے ہیں کم از کم آپ لاکھوں لوگوں کے کام تو آ سکتے ہیں یہی چیز ہے سب سے پہلی بات کہ آپ بنیادی جو ہسپٹل کی سہولیات وہ مہیا کر سکتے ہیں آپ اگر اندرونی سے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹی وی سکرین پر کافی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور وہ کسی دھکی چھپی بھی نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی میں بنیادی سہولیتیں ہونی چاہیئے سکولز اچھے ہونے چاہیئے رینویٹ ہونے چاہیئے سکولز کو گورنمنٹ سکولز کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ سکولز سے پڑھنے تو آپ کسی عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر میں بھی ایڈوکیشن ہے پھر آپ چاہے گورنمنٹ سکولز میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ اگر لیٹس سپوز آپ کے دس پیریٹ ہیں اور اگر آپ کے پانچ پیریٹ ہوتے ہیں اور پانچ مس ہو جاتے ہیں ٹیچر نہیں آ پاتے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتے لیکن وہ آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بھائی آپ کے پیرنٹس کور کروا دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ سکولز پڑھا پھر گورنمنٹ سکولز میں کالیج کی پھر وہ یونیورسٹیوں میں گئے اگر ان کی پرورش کو دیکھیں وہیں سے وہ سٹارٹ ہوئے پھر سیاست میں مجھے شوق کیوں ہے یا وشتی ایک وشتی کہ میں ٹی وی آنکر بنوں وہ بن گئی سیکنڈ میری وشتی کہ میں اسیمبلی میں بیٹھوں مجھے میرے آئیڈیل تھے ذلفکار علی بھٹو جب ہم ان کو سٹیڈی کرتے تھے پڑھتے تھے پھر ہم یونیورسٹی میں آئے ان کی لائف دیکھی انہوں نے بڑی سٹرگل کی اس ملک کے لیے اس طبقے کے لیے مجھے یاد ہے ہم تو ہماری تو عمر نہیں ہیں میں اس وقت اکتیس سالہ نوجوان ہوں لیکن جب اپنے بڑوں سے سنایا اور تاریخ پڑی تو بھٹو صاحب کے دور میں بڑا خطرناک سہلاب تھا ایسے ہی ہے اور اس ملک میں دو جنگیں لگ چکی تھی پینسٹھ اور اکتر کی مطلب دو جنگ زدہ پاکستان پھر اوپر سے سہلاب لیکن اس وقت بھی وہ اس ملک کا وزیر آزم پوری دنیا گھوم رہا ہے پھر جب کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تو پھر وہ مسلم بلوگ بناتا ہے پھر مسلمانوں کہتا ہے آئیں اور اس کی زبان میں کیا شیریں تھی کہ وہ جس کو جو کہتا وہ کہتا ٹھیک ہے بھٹو زبردست تو مطلب اس کی پرسنیلیٹی مجھے بڑا انسپائر کیا صحیح اور کہتے ہیں کہ واقعی میں ظلفکار علی بھٹو شہید صاحب کی بات کی جائے یا بی بی کی بات کی جائے تو واقعی میں بولنا چاہتا ہے میں ان کو کہوں گا the main of millennium ظلفکار علی بھٹو ایک صدی کا انسان ایسا ہی ہے ایسی چیز ہے آجی جی بلکل اسی بات کو ریلیٹ کریں گے لیکن سیکنڈ بریک میں ابھی ہم ساجد بھائی کو جانتے ہیں ساجد بھائی یہ بتائیں کہ برینڈ کانچس ہے یا نہیں بلکل ہوں شروع سے شروع سے مطلب میرے دوست عرفان اسکول فرینڈ ہے میرے صحیح اس وقت وہ ترکی گئے میں گھومنے وہ اور ہم وہ آکے مجھے اسپیشلی بتاتے تھے کہ ساجد آج فلا برینڈ کی ٹی شرٹ لانچ ہو گئی ہے صحیح اور ہم نے جا کے خریدنی ہے صحیح پھر ہم دیکھتے تھے کہ یار بجٹ تو بڑا اس کا تو بہت مہنگی ہے صحیح لیکن ہم کچھ بھی کر کے زد کر کے پیرنٹ سے ہم نے وہ پہن نی ہے صحیح صحیح جاہے وہ فوٹبال کی نئی ٹی شرٹ لانچ ہو صحیح یا کہ کوئی بھی آٹفیٹر یا دیگر برینڈز تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے بہت شوک تھا مجھے کپڑے پہننے کا راج بھی ہے نہیں وہ آپ کی آنکھوں کی چمک بتا لے آئے دن کو شوک ہوتا ہے ان کی آنکھوں کی چمک بتاتی ہے آج ساید بھئی ایک چیز کیونکہ آپ کا پروگرام ہے تم سے ہے پاکستان جو آپ ٹی وی پر روز آپ وینس ٹی وی پر نو بجے دیکھتے ہیں آپ مجھے یہ بتائے گا کہ اس پروگرام میں آپ ہر چیز کو کلیر کر کے عوام کے سامنے لگتے ہیں عوام کے مسائل کے پر بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ باننا ہوتا ہے کہ جو انکر پرسن سوشل ایشیوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں یا پولٹیکل ایشیوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ رازدار نہیں ہوتے ہیں آپ رازدار ہیں یا نہیں ہیں نجی زندگی میں نجی زندگی میں زیشان بہت زیادہ رازدار رازدار ہے کئی میرے دوستوں کے میرے رشتہ داروں کے بہت سب کے میرے پاس سیکرٹس ہوتے ہیں صحیح شاید میری وہ شخصیت ہے کہ مجھے آکے لوگ بات بتانا امانت رکھوانا اپنا راز بتانا اچھا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے بات کہی نہیں جائے گی اور میرے پاس سے جو آئے گا تو وہ اور کچھ نہیں بھی تو ایک اچھا مشورہ ضرور لے کر جائے گا کیونکہ میں چاہوں گا کہ میری ایک ذات میں کہ میں اگر کسی کا اچھا نہیں کر سکتا تو اس کا اٹلیس برا بھی نہ کروں گا ٹھیک ہے ساہج بھائی اب جو آپ کے سکول کے فرنڈز ہیں جیسے آپ نے کہا ہائی ترکی گئے میں تو جب یہ آپ کو ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں ابھی ریسنٹلی بہت اچھا سوال آپ نے کہا دیشان ابھی ریسنٹلی لاسٹ پچھلے سال سردیوں میں تو میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے سکول کے دوستوں نے ہمارا گرب بناوا ہے تلہ ہے علی رضا ہے دیگر دوست ہیں عرفان ہے شان اکبر ہیں انہوں نے مجھے میسجز کیے کہ ہم بیٹھتے ہیں پرانے دوست سارے تو جب ہم بیٹھے تو انہوں نے خوب مزاک اڑایا اور مجھے اپریشیٹ کیا کہ یار تو تجھے بولنے کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا جب بھی پریزنٹیشن کا ٹائم آتا تھا تو تو ہاتھ اوپر کرتا تھا کہ سب سے پہلے پریزنٹیشن میں تھے یار کروں گا میں دوں گا وہ تیرا کانفیڈنٹ جو وہاں تھا آج وہ ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے کہ تم جس طرح بات کر رہے تو جس طرح بول رہے تو وہ کانفیڈنٹ میں تمہارا وہ حالہ یاد آتا ہے تو ہم تمہیں تب کہتے تھے کہ یار تو اتنا بولتا ہے گم کر ہمیں بھی بولنے دیکھتا تو وہ بولنے کا نشہ تھا زبر یہ مطلب بچپن سے ہی جرس ہیم پائے جاتے تھے نشہ تھا ایسے ہی تھا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب کچھ جب آپ آپ اینکر پرسن بن جاتے ہیں ٹی وی پر اپیر ہوتے ہیں تو کچھ لوگ آپ کو خصوصی طور پر شادیوں میں یا کوئی ایکویشن ہوتا اس میں بلاتے ہیں ساجوزہ سینگ کی ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بلاتے ہیں کہ چلیں ہماری ہائپ کریئٹ ہو جائے گی کہ ایک ٹی وی کی سیلیبریٹی ہمارے پروگرام میں آئی ہے بالکل ایسا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ پھر جو سینہ ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے خود پر پراؤڈ ہوتا ہے اپنی محنت پر پراؤڈ ہوتا ہے ابھی بھی آگے قائد ڈے آ رہا ہے بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے کراچی میں میں اس میں بھی انوائٹی ڈھو کلچرل ڈے کے کئی پروگرام ہو رہے ہیں اس میں میں انوائٹی ڈھو تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ بلاتے ہیں پھر وہ اپنی ڈائیز دیتے ہیں کہ سر آپ نے سپیش کرنی ہے آپ نے بات کرنی ہے آپ نے بولنا ہے تو پڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے تو لوگ اس کو سرار ہیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ ہمیں بلانا ان کو اچھا لگتا ہے کہ ٹی وی کے لوگوں کو بلہا جائے ٹھیک ہے بلکہ جی آج بہت ہم ڈیفرنٹ سوال کریں گے کہ ساجد بھئی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کافی بزی انسان ہیں اور آج مشکل سے ٹائم ملا ہے صاحبے ایک سوال اور کہ جب آپ نے سوچا کہ اب مجھے ٹی وی کی طرف جانا چاہیے تو لیک پولنگ ہوئی یا لوگوں نے آپ کو اپریشیٹ کیا کہ نہیں ساجد کر سکتے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں جس دن ساجد نہیں کیا اس دن دیکھیں گے ہم بھی یہیں پہ آپ بھی یہیں پہ ایسا کبھی ہوا اس کیلئے آپ بریک پہ تو نہیں جا رہے ہیں نہیں بلکہ نہیں یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بنیادی سوال تھا اور یہ سوال وہ ہے چونکہ جو میرا تعلق ہے جو میرا خاندان ہی حسب نصب ہے تو ہم سیدوں کی فیملی ہم بنی عباس قبیلے کے لوگ ہیں جب میں میڈیا انڈسٹری میں آیا سب سے پہلے تنقید میرے گھر سے مجھ پہ ہوئی کہ یہ آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے ہمارا یہ خاندان کا کام نہیں ہے کہ آپ یہ کیا خبریں پڑھیں گے نہیں آپ اس چیز میں نہ جائے تو شاید یہ میڈیا پہ آنا میرا اتنا کریس تھا کیونکہ میں کرکٹ کا بڑا مجھے شوک تھا مجھے پتنگ بازی کا بڑا شوک میں نے پورا کیا تو میں نے اپنے بڑے بھائی اپنے پیرنٹس کو منھایا میں نے کہا مجھے شوک کر رہا ہوں میں مجھے شوک پورا کرنے تو میرا کونسا یہ پروفیشن ہے صحیح دو سال سال بعد میرا شوک نکل جائے گا اللہ کا دیا سب کچھ ہے چلتا رہے گا سسٹم میں کونسا یہ کوئی میں نے فیلڈ چن لی ہے میرا شوک ہے آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا بچہ شوک پورا کریں صحیح پہلے بھی تو کئی شوک آپ نے پورے کروا ہے آپ نے کہا بھائی ملیشیا پڑھنے جا میں پڑھنے گیا صحیح آپ نے کہا آپ پڑھائی پڑھوئے گئے اب واپس آجا میں واپس آگیا صحیح تو جب ہر چیز میں نے آپ کے کہنے پہ کی ہے اور آپ کو پتا ہے شوک انسان کا ٹیمپریری ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے جیسے ایک زمانہ تھا ہم لیٹ نائٹ گھروں کو آتے تھے صحیح گھومنا دوستوں میں فوڈی میں بہت ہوں اچھے اچھے کھانے کھانا بریانی میری فیوریٹ ڈش ہے تو مطلب وہ بھی ایک ٹائم تھا نکل گیا پھر دوسرا ٹائم ہے کیونکہ انسان کی لائف کے جو فیزے سے وہ چینج ہوتے رہتے ہیں بڑی تنقید ہوئی تھی برحال لیکن میں نے سب کو پیچھے کیا میرا شوک تھا اور وہ شوک چل رہا ہے اچھے جس نے تنقید کی تھی والد والدہ کچھ اور گئے والد والدہ پلر جوتا فیملی ہوتے ہیں اس کے بعد کچھ پھپو ہوتی ہیں کچھ خالائیں ہوتی ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاندان میں آپ کو تنقید کرتے ہیں لیکن اب وہی آپ کے ساتھ فخر سے کھڑتے ہیں یہ میرا بھانجا ہے ہاں یہ تو ہے یہ بالکل ہے میری والدہ خود کہتی ہے والدہ بھی بڑا تنقید کہتی ہے وہ کہتی ہے نہیں مچ بیٹھر اب ٹھیک ہے چلو شوک کر رہے ہو چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اب تو ایک چیز کہنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی ضرورت بن گیا ساجد سانس صاحب لوگوں کی آواز بن گیا تو اب اگر آپ شاید میں ایک بات کہوں یہاں پر سکرین پر بیٹھ کے کہ اگر آپ خود بھی چھوڑنا چاہیں تو عوام آپ کو چھوڑنے نہیں دے گی اب آپ عوام کا فگر بن چکے ہیں اب آپ کی پرسنل لائف اپنی نہیں رہی وہ عوام کی ہو چکی کہ آپ کو یہ شوک کرنا ہے لیکن زیشان میں بڑا بدزوق بھی ہوں میں نے بڑے بڑے ہارڈ ڈیسیشن لائف میں لیے ہیں صحیح تو اگر میرا جزن خود کا دل خراب ہو گیا تو میں فوراں سے بولوں گا گوڈ بائی مطلب نہیں سوچنا کہ میں نے کرنا یا نہیں کرنا میں ڈیسیشن میکر ہوں اچھا فوراں سے ڈیسیشن لینے میں کوئی وہ نہیں کرتا آر نہیں ہے مطلب میں کنفیوز انسان نہیں ہوں اپنی لائف میں مجھے لگے گا کار بس چیک ہے دل خراب ہو گیا چھوڑ دو صحیح صحیح لوگ زندگی میں آئے کئی گئے یہ کارما زندگی کیا چلتا ہے اور بلکل میں سمپل مزاج انسان ہوں بہت سمپل میرے اندر ایک صوفی ہے صحیح صوفی سمیتے ہیں بلکل جو ہمارے صوفی بذرگ گذرے ہیں شاہدرتی بٹائی ہے لال شہباز کلندر ہے داتا ہیں شمف سپریز ہیں مطلب میں جب ان کی تعلیمات کو دیتوں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی کہ سب سے پہلے انسانیت بلکل تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی بہت سارے لوگوں نے تو فرقہ پرستی کی لیکن ہمارے جو اولیاء ہیں آج کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے انسانیت کا درست دیا انہوں نے رواداری کی بات کی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی جو ہمارے صحابہ نے بات کی جو اہل بیعت نے بات کی یہی مطلب ایک ہے اپنے ڈیڑھ انچ کی مسجدیں بنانا تفرقہ پھیلانا میں آپ کو حدیث بھی بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے اگر دوسرا مومن محفوظ رہتا ہے تو آپ مومن ہیں ماشاءاللہ مطلب آپ دیکھیں کہ آپ نہ زبان سے آپ کی زبان یہ نہیں میٹھی ہونی چاہئے کہ آپ کی زبان سے بھی کوئی ہرٹ نہ ہو آپ کسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہ کریں کہ آپ کے ہاتھ کے شر سے بھی کوئی مطلب کسی کو دکھ تکلیف نہ ہو تو ایسی زندگی کا میں آدھی ہوں لوگ میڈیا پہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بڑے ایٹیچوٹ والے لوگ ہوتے ہیں یہ تو بلند آنسر کرتے ہیں لیکن اگر میری آپ اپنی پرسنل لائف دیکھیں تو میں بڑا سیمپل مزاج بلکل کافی چیزیں ہم نے آپ سے سنی کہ ساجز سین واقعی میں جو تم سے ہے پاکستان میں وہ اگریسیف ہو کر آنسر کرتے ہیں کوئیسن کرتے ہیں تو اس کے علاوہ بھی ساجز سین کے ایک اور لائف دی ہے اس بارے میں بھی جانیں گے بلکل جیسے کے ساتھ بریک کا وقت بریک سے واپس آئیں گے اور پھر جانیں گے کہ تم سے ہے پاکستان کے پیچھے بیسکلی مقصد کیا تھا دیکھتے ہوئے پروگرام میری کامیابی اور جناب ورکم بیک اور جیسے کہ بریک پر جاتے ہوئے میں نے کہا کہ ہم ساجز بھائی سے پوچھیں گے کہ تم سے ہے پاکستان کے پیچھے کا پسے منظر کیا تھا لیکن اس سے پہلے دو تین سوال میرے بھی ہیں کہ میں ساجز بھائی سے پوچھوں کہ ساجز بھائی ماشاء اللہ آپ انکر پرسن ہیں اور لوگ بھی جائیں گے اور آپ کو جاننا کہ ساجز کی لائف کیسی ہے تو مجھے یہ بتائے گا ساجز کہ آپ نے کبھی بس میں سفر کیا بحالت مجبوری کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے بس کرایا کم ہے تو آپ نے کہا بس میں چلتے ہیں کوئی بس نہ نہیں ہے یا آپ گئے ہی تھرو آؤٹ بس میں کبھی بس نے سفر ہی نہیں کیا بحالت مجبوری تو نہیں میں آپ کو بڑا اپنے نائن اور میٹرک کے جب ہم ایکزیم دینے جاتے تھے تو چونکہ میرا اسکول گلستان جوہر میں میری ریائش بھی گلستان جوہر میں لاسٹ تھرٹی یئر سے تو سینٹر ہمارا تھا گوشن اقبال میں صحیح حالانکہ قریب ہے صحیح تو سب دوست اپنی اپنی کنوینٹ سے سکول آتے تھے کوئی کار پہ آتے تھے کوئی بائک پہ آتے تھے کسی کو اس کا والد چھوڑنے آتا تھا ایک ہمارے دوست سے احمد اکثر ہم اس کو اس کا ہم نے نکنیم رکھا تھا ممی کیوں ممی that is why کہ ان کو ان کے والد چھوڑنے آتے تھے نائن میں بھی میٹرک مہمون کو پلتے تھے یار اتنے بڑے ہو گئے خدا آپ کے ساتھ مت آؤ بھائی تو ہم احمد اگر مائنڈ نہ کر رہا ہو تو اس وقت کیونکہ اب تو وہ شروع سے لینڈلوڈ تھا مارچ نائن اور میٹرک کے پیپر زیشان ہم سب دوستوں نے پلان کیا کہ چونکہ ہم نے ہر دن ہم میموریبل بناتے ہیں سکول میں صحیح ہم اپنے پیپروں کو بھی میموریبل بنائیں گے صحیح ہم سارے بسوں پہ جائیں گے اور بس میں بھی سیٹوں پہ نہیں چھتوں پہ بیٹھیں گے زبردست چھت پہ سارے لڑکی ہم بیٹھیں گے یونی فارم میں صحیح اور بس والے کو ہم کریا بھی نہیں دیں گے ہمارے سینٹر جائیں اس کے سٹاپ پہ بس رکے گی اور ہم سب اتر کے بھاگ جائیں گے صحیح مطلب شرارتی بچے ہوا کرتے تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ایمکویم کا بڑا ہول تھا تو وہ ماحول کا تو اثر پڑتا ہے تو ہم بھی اپنے آپ کو بڑا اس وقت سمجھتے تھے کہ ہم تو ڈون ہیں سکول کے تو تب سفر کیا ہم نے ہم سارے پیپر سارے دوست بس پر چڑھتے تھے کچھ ہمارا کوئی دوست ایسا ہوتا تھا کیونکہ مزاج ہوتا ہے کچھ بچے ایسے تھے ہمارے دوست جو بس پر نہیں چڑھ پاتے تھے سیڑھیاں چڑھ کے چھت پر بیٹھنا ہوتا اور بس چل جاتی آپ کو پتہ ہے تو ہر بچہ تو نہیں کر پتا لیکن ہم جونکہ میں تو سپورٹس مین تھا ابھی بھی ہوں ہمارے لئے تو مسئلہ نہیں تھا لیکن اس پیپر ہم نے نائن میٹر کے بسوں پر سارے چڑھ کے چھت پر بیٹھ گیا پھر وافسی میں تو بہر زیادہ ہم نے انجوائے کیا مجھے یاد ہے جب ہمارے لاس پیپر ہوا کرتے تھے تو آپ کو بتا ہے کراچی میں ایک ٹرینڈ ہے انک مارنا ہے ایک دوسرے کو خوشی میں خوشی کا اظہار کرنا چلے جی اب ہم آزاد ہو گئے اب ہماری چھٹی ہیں پھر ہم نے چھٹیاں کہیں سیلیبریٹ کرنے جانا ہے تو بہت زیادہ جو ہماری کلاس میں کچھ ممی ڈیڈی ٹائپ لڑکیاں ہوتے تھے بچے ہوتے تھے دوست ہمارے ان کو ہم بڑا چھیڑتے تھے ان کی شرٹیں پھار دینا ان کی ٹائی جو پہنتے ہیں وہ گم کر دینا صحیح وہ آف سی میں ہم چل کرتے ہوئے پھر کسی اچھے سے ریسٹران میں ہم نے دوپیر کا لنچ کرنا ہے صحیح سب نے پیسے ملا کے صحیح چلے بھائی نکالو پیسے امریکن سسٹر ہاں پلان کر کے آیا کرتے تھے کہ بھائی خوب انجوائے کرنا ہے اور پھر ہم گھر پہنچتے پہنچتے ہیں میں شام ہو جاتی تھی پیرنٹس اکسر پوچھتے تھے پیپر تو تمہارا تین گھنٹے کا تھا اس شام میں کیوں آ رہے ہو صحیح کھیل رہے تھے کرکٹ میچ تھا گھر والوں کو کوئی بھائی نہ کر دی تو بھرپور انجوائے کیا الحمدللہ اچھا ایک بات آج میں جاننا چاہیں گے سکرین پر بھائی نہیں کرتے تھے سکول کی چھٹی کے لیے نہیں سی شام میں آپ کو بتاؤں آج ممکن ہے کہ آپ کیسا لگے کیونکہ جھوٹ میں نہیں بولتا سکول سے ایسی میری دل لگی تھی ایسی اسکول سے میری دل لگی تھی کہ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ میں صبح ساتھ بجے اسکول پہنچ گیا تو اسکول کے جو پیون تھے جو انتظامیاں تھی وہ اسکول کا بھی تعلق کھول رہے تھے گیٹ کا تو ابھی ہم کھڑے ہی تھے تو اتنے میں ہمارے پرنسپل کی گاڑی آئی انہوں نے مجھے ایسے نیچے سے اوپر تک دیکھا بھلا بھائی خیریت ہے رات کو آپ کو نیند نہیں ہے کیا ایک گھنٹہ پہلے آپ آگئے پونے آٹھ بجے تو اسیمبلی میں آپ نے آنا ہے صحیح آٹھ بجے اسکول لگنا ہے آپ ساتھ بجے آگئے صحیح میں نے کہا نہیں سنا مجھے پڑا شوق ہے تو میں پھر سویا نہیں تو پھر سو جاتا تو اٹھتا نہیں تو میں بس آگیا زبردست تو مطلب یہ کہ میں صبح ہونے کا اندزار کرتا تھا کہ کب میرا اسکول لگے گا زبردست چونکہ اسکول بھی بہت اچھا اسکول تھا اٹموسفرز کا بہت اچھا تھا صحیح کو ایجوکیشن تھا لڑکیاں ہمارے ساتھ پڑتی تھی آج وہ جو ہماری کلاس میں اڈتی ہیں صدرہ دردانہ مہک ان کو بڑا مس کرتے ہیں بڑی شرارتیں کرتے تھے بڑا فیملی ماہول تھا پھر ہم ون ڈش کھلتے تھے صحیح کہ میں کہا تم کیا بنا کر لاؤ گی اکثر میں اپنے اوپر بوتلے رکھتا تھا میں انہوں نے گھر والوں کو ڈسٹرپ نہیں کرو میں نے کولڈنگ میری طرف سے صحیح بڑا اچھا آتا مطلب اببو کی طرف سے فول سپورٹ تھی انشاء میں کہا رہا ہوں کہ بہت اعشاء سپورٹ تھی کیونکہ میرے میں نے بیگراؤنڈ آپ کو شاید نہیں بتایا میرے والد صاحب پاکستان اسٹریٹ آئل کے جانے مانے انجینئر غلام حسین ماشاء اللہ جیکب آباد ائر بیس مزفرگڑ آئل ڈیپو یہ میرے اببو کے پروجیکٹ بنے میں ہے پنو آکل کینٹ ماشاء اللہ یہ میرے اببو کے اور بہاوالپور سے لے کے کئی پاکستان کے شہروں میں گل گیت کراچی میں نیو ویجن کے پیٹرول پمپ پی ایسو کے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ایسے پہلے وہ پی بی ایس تھا صحیح تو یہ میرے سب والد صاحب کے بڑے میگا پروڈجیکٹ وہ کنسٹرکشن کے کنگ تھے ماشاء اللہ مطلب جہاں پہ پی ایسو کمپنی کئی پس جائے تو اببو کو بائیر لے کے جاتے تھے گلاب سے نا میں یہاں بتائیں کہ یہ ہم پرابلم میں پس گئے اس کو کیسے ہم حل کرے تو اببو پھر چونکہ ہمارے پاس کم رہتے تھے کنٹریکٹر تھے آنا جانا ان کا ٹراولنگ زیادہ رہتی تھی صحیح تو گھر میں بڑا میں ہوتا تھا صحیح تو مجھے ایٹی ایم دے کے جایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ایٹی ایم ہے امی کو کچھ چیز چاہیے کوئی مہمان آنا جانا تو آپ اس کو استعمال کیا کریں صحیح تو سر اس کا میں نے بھرپور مسیوس کیا گاڑیوں میں بڑے مہنگے مہنگے سسٹم لگوایا پھر جب دوستوں کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس تو اس کے والد کا ایٹی ایم ہوتا ہے تو رات کو بھائی پچاس پچاس آر کا کھانا کھا کیا رہے ہیں دوست گاڑیاں تین تین بھر کے جا رہے ہیں کبھی تھٹا جا رہے ہیں کبھی ہیدر آباد جا رہے ہیں کئی واقعات ہوئے گاڑیوں میں ایکسیڈنٹ ہوئے پھر گھر والوں سے وہ باتیں چھپائیں پھر ان گاڑیوں کو بہت انجوائے کے لائف میں الحمدللہ اور یہ سارا کریڈٹ میرے مرہوم والد صاحب کو ماشاءاللہ لیکن آج آنٹی آپ یہ پروگرام ضرور دیکھی گا کیونکہ ساجد حسین نے کافی باتیں آپ سے چھپائی ہیں جو کہ آپ کو اس پروگرام کے ثروح پتہ لگیں آنٹی کو بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ میرا ہونہار بیٹا کیا کرتا رہا ہے ماضی میں سر میرے والد صاحب کہتے تھے ساجد مجھے گرض نہیں ہے کہ تم لیٹ نائٹ گھر آتے ہو کیونکہ اکثر کبھی وہ جب آیا کرتے تو مجھے دیکھتے تھے نین سے اٹھ جاتے تھے کبھی تو میری چوری پکڑی جاتی تھی البتہ جب والد کے میرے سونے کا ٹائم ہوتا تھا رات کے بارہ بجے صحیح بس میں دیکھ رہا ہوتا تھا کہ ابو اپنے روم میں جائیں اور میں نکلوں کیونکہ باہر ٹیم ویٹ کر رہی ہوتی تھی میرا ہم رات کے بارہ بجے گاڑییں لے کے نکلتے تھے اور صبح فجر میں گھر آنا ہے اور اچھا فجر میں یوں آنا ہے کہ امی نے اڑ جانا ہے امی نے اڑ جانا ہے تو چوری پکڑ کیونکہ ویسے ہم نے گھر میں یہ بہانہ کیا ہوتا تھا کہ امی نیچے نائٹ میں چل رہے ہیں اپارٹمنٹ کے نیچے سروس روڈ پہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں کبھی کبھی کرکٹ ہوتی تھی سر ادھر وائز وہ گھومنا پھر نہ ہوتا تھا آج سی بیو گئے ہوئے ہیں آج بہدر آباد گئے ہوئے ہیں صحیح تو پھر کبھی کبھی جب اببو پکڑ لیتے تھے میری چوری کہ اس ٹائم تم کہاں سے آرہے اور یہ آنے کا گھر پر ٹائم ہے صحیح پڑھے گا کون تو میں اببو کو کہتا تھا اببو آپ کو کبھی شکایت نہیں ملے گی اور ہوا بھی ایسا ماشاءاللہ میں کبھی کسی اگزیم میں زیشان فیل نہیں ہوا تو میری اببو کو بڑا یہ پراؤڈ ہوتا تھا کہ میرا بچہ بھرپور کرکٹ کھیلتا ہے بھرپور فوٹبال بھرپور بیڈمنٹن ہر سپورٹس کھیلتا ہے گھومتا ہے پھڑتا ہے لیکن پڑتا بھی ہے مطلب ان کو جو چاہیے تھا وہ بھی ساجز و سینس بلکل تو کبھی شکایت ہی نہیں لی اگر میں کبھی فیل ہو کے آتا تو وہ کہتا ہے بھائی تیرے کھیلنا کھولا بن صحیح بکوز ہم ایکسر آرڈینئری لوگوں میں سے تھے میں خود تب کہتا تھا ان کو کہ دیکھو یار ہم تو پیپر جب آتا ہیں آخری کے تین مینے پڑتا ہیں صحیح بھائی تیرے کھل کے انجوائے کرتا ہیں ماشا اللہ زبز اس کی چیز ہوتی ہے اچھے یہ بتائیں ساجل بھائی اب اتنی چیز ہوتی ہے کیونکہ پوچھنا تو ہی ہی بنتا ہے نہیں سیشان مجھے بی سی کے نام سے ہی چڑھا ہے آج تک میں نے نہیں رکھی بی سی صحیح مجھے مطلب یہ پسند نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ہی پیسے دوسرے کے پاس کیوں جمع کر رہے ہو صحیح آپ خود کے پاس جمع کر لو صحیح ایسے یہ نا آپ بینک اکاؤنٹ کھلوالو صحیح لیکن آپ اگر اپنے پیسے نہیں جمع کر سکتے لیکن سپوز مجھے اگر کوئی کہے ساجد کبھی پیسے جمع کی ہے تو بھائی میں جمع نہیں کر پاتا میری والدین آج میری مسس کہتی ہے کہ میرے ہاتھوں میں سراغ ہیں میرے پاس پیسے نہیں رکھتا آتا ہے جاتا ہے آتا ہے جاتا اور شاید یہی لائف ہے یہ ایسی سلسلہ رہے گا سر اگر آپ آج اپنی کلکولیشن زیشان خود کرے کہ میں نے بجپن سے لے کہ آج تک کتنے پیسے خرش کیے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ لاکھوں کرون ہوں گے ہے نا ایک میری کلاس کی میں بات کر رہا ہوں تو آپ سوچیں یا آپ کیا حساب کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے فائد شاری کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ زندگی گزاریں لیکن میں کم از کم میں نے آج تک سر بی سی نہیں رکھی زبردد اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شادی کی بات چلی ہے تو بھاوی کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کچن میں یا صرف کیونکہ آپ فوڈی ہیں کھانا پسند ہے اور میں خود بھی بریانی بہت اچھی بناتا ہوں اور اکثر ویکنڈ پر میں اپنی میسس کو اور اپنی بہنوں کو کہتا ہوں کہ آج آئیں میرے ساتھ کے جن میں ساتھ دیں آج میں بریانی کھلاوں گا آپ کو سب کو اچھا پروپر والا کام کرتے ہیں سارا کچھ بیگم یا بہنیں کر کے لیے نہیں وہ میری ہیلپ کر رہی ہوتی ہے آجو باجو میں سب ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں میں صرف وہاں پر مسالے ڈال رہا ہوتا ہوں اور ان کو کمپنی دے رہا ہوتا ہوں کیونکہ میرا اپنا ایک ہے کہ گھر میں کبھی تو بھی آپ کو ٹائم دینا چاہیے اپنے بہنوں کو اپنے بھائی کو اپنی وائف کو ان کو بھی اچھا لگے گی تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے جتنی آپ کی سوشل لائف انجوائیبل ہے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ آپ نے جیسے کہا کہ آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کھانا کھایا برتن اٹھا کے کاؤنٹر پہ رکھ دیئے کچھر میں رکھ دیئے ایسا کرتے ہیں جہاں کھانا کھاتے وہیں چھوڑ کے نہیں وہیں چھوڑ دیئے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم شہزادوں کی طرح ہمارے والدین نے پرورش کی جو ہمیں پراؤڈ ہیں جیسے نا کسی بادشاہ کے بچے جنم لیتے تو باجو باجو ملازمیں ملازم تو جہاں کھایا وہیں پھیکا ابھی میں پرسوں کی آپ کو پا بتا ہوں میسسس مجھے کہہ رہی تھی کہ کل میں سو رہی تھی تم علماری میں گسے ایسے سب پھیک دے گئے چیزیں یہ کیا میں نے بولا بہا سنو آج بولا اہندہ نہیں بولنا صحیح اب اس کو صحیح کہے برا کہے میں نے کہا میری والدہ نے کبھی نہیں کہا میں نے کہا میں ایسے ہی سب چیزیں پھیک دیتا ہوں مجھے اپنی چیز چاہیتی وہ لے کے نکل جاتا ہوں مجھے نہیں آتی ہے چیزیں آرینج کرنا تم نے شاید یہ نہیں دیکھا کہ میں جہاں کھایا جہاں پھیکا اور آج تک یہ عادت ہے میں مانتا ہوں یہ عادت اچھی نہیں ہے صحیح لیکن کیا کرے کہ پرورش ہی ایسی ہوئی کہ کوئی ٹائمنگ نہیں ہے حالانکہ بھائیوں میں میرا چوتھا نمبر ہے صحیح اور میرے استاد ہے میرے اپنے بھائی نوید حسین میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے ماشاہ ماشاہ میں کہتا ہوں کہ گاڈ گفٹیڈ ان کے پاس ٹائلنٹ تھا ان کی رائٹنگ ایسی کہ ان کو کہا جاتا تھا جیسے کمپیٹر کے فونٹ ہے ماشا اللہ سندھ لیول کے سندھ لیول کے وہ فاس بولر ماشا اللہ پھر میں نے بڑے بھائی سے بہت سیکھا جاوید سے مطلب انہوں نے یہ ہمیں سائلنٹلی ہم نے یہ سیکھا کہ بڑا دل رکھنا والد صاحب کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں کہا ایک ہوتا ہے نا کہ جب اگر وہ سربراہ کوئی بن جاتا ہے گھر کا تو پھر بلا وجہ وہ تنقید بھی کرتا ہے بلا وجہ وہ آپ کو مطلب حراسہ کرتا ہے وہ آپ پہ بھرم بازیاں کرتا ہے لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے کہا آپ لوگ اکل مند دو گو ہیڈ بہت سمپل مزاج ان سے بھی ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سرجد بھائی چھوٹی ہیں ہماری تھی اچھا تین و بھینے چھوٹی ہیں زورز اچھا جی اب ہم آتے ہیں مین فوکس تم سے ہے پاکستان ایوارڈ کے پیچھے کی کیا سٹریکلوجی تھی اس کو لانچ کرنا کیونکہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا ایک دماغ تھا کہ کیوں اس کے پیچھے کوئی ایڈیلوجی تو نہیں تھی حالات کہیں زیادہ دور نہیں کیونکہ یہ میرا فورٹ سیزن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دو ہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو چیف جسٹس پاکستان نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف پورے پاکستان میں آپریشن کا آگاز کیا تو سپریم کورٹ میں اس وقت کی حکومت نے کوئی نظر سانی پٹیشن تک داخل نہیں کی کہ پٹیشن کے پاس ان کے پاس ثواب دیدی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جج سہبان کو کہتے کہ حالات نہیں ہیں ابھی ایکیوپمنٹ نہیں ہے یا ہم ان کو ٹائم دے دیتے ہیں صحیح کوئی نہیں پھر اس حکومت میں ہوا یوں کہ کیا مارکٹیں کیا مکانات کیا بیلڈنگیں توڑ پھول شروع گئی کراچی شہر میں تو ہم نے دیکھا کہ بزنس مینوں میں بڑا مایوسی تھی کاروباری شخص رو رہے تھے کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیا ظلم ہے ہماری مارکٹیں تو پاکستان بننے سے پہلے کی تھی ہماری مارکٹیں گرا دی صحیح کئی خاندان بے روزگار ہو گئے صحیح تب ایک علمیہ نے جنم لیا ہر طرف ایک کہک سالی تھی صحیح اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یار جو حکومتیں آتی ہیں ان کو دیتی ہیں لولی پاپ صحیح ٹھیک ہے لولی پاپ میں کہہ رہا ہوں آثر دلا سے صحیح ٹھیک ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ حکومتوں کا بوجھ لے کے بیٹھے ہیں وہ بوجھ کون سا یہ ہزاروں میں ایمپلائیمنٹ کرتے ہیں صحیح ان کے پاس ہزاروں ایمپلائیز ہیں جن کو یہ سیلوریز دیتے ہیں صحیح اگر یہ ان کی انڈسٹرییاں بند ہوں گی تو وہ نوجوان کیا کریں گے ایسا ہی ہے ہتھیار اٹھائیں گے خودکشیاں کریں گے صحیح کہاں جائیں گے بچے تو پال لیں نا سر انہوں نے حکومت اگر انٹرٹین نہیں کر رہی نوجوانوں کو لیکن پرائیویٹ سیکٹر اتنے لوگوں کو لے کے بیٹھا ہے صحیح اپنے سینے سے لگا کے بیٹھا ہے صحیح لیکن آپ نے کیا کیا کہ نہ ان کی چیزوں کو چھوڑا صحیح انٹرٹین نہیں کیا نہ کوئی معافضہ دیا ان کو ان کو شف بھی نہیں کیا گیا کہ چلے گی ہم یہ ہم یہ آپ کی توڑتے ہیں ہم آپ کو یہاں موف کرتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو ان کا ہی پیسہ ہے ملک میں تو یہ معاملات چل رہے ہیں صحیح ایسا ہی ہے نا سر ایسا ہی ہے پھر میں نے ان پہلا ایوارڈ پروگرام کیا دوہزار انیس میں صحیح تم سے ہے پاکستان سیزن ون صحیح جس میں میں نے نہ صرف کنسٹریکشن ٹیکسٹائل ای کومرس دیگر شوبجات کی جو نامور شخصیات تھی جن کے پاس ہزاروں میں ایمپلائیز سے ان کو میں نے ریکنائیز کیا ان کو میں نے ایوارڈ دیا تاکہ ان میں ان کو احساس ہو کہ کوئی ہمیں بھی دیکھتا ہے کوئی ہمیں بھی اپریشیئٹ کرتا ہے صحیح تو حالانکہ مزیشان یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بزنس مین کو کمیونٹی کو انٹرٹین کریں ان کو اکوموڈیٹ کریں ان کو فیسلیٹیٹ کریں آپ پوری دنیا میں چلے جائیں جو جو سٹیک ہولڈر ہے ان کو حکومتیں مراد دیتی ہیں صحیح ان کو زمین مفق فرام کرتی ہیں کہ آئیں اپنی انڈسٹری لگائیں صحیح لیکن بدقسمتی سے یہاں نہیں ہو رہا صحیح تو میں نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھی میں نے کہا یار ماشاء میں اس کے آگاز کرتا ہوں اور آج اللہ ہم سیزن فور کرنے جا رہے ہیں ماشاء اللہ اس پر بھی بات کریں گے لیکن بریک کا وقت ہوا بریک سے واپس آئیں کہ آپ نے کہیں نہیں جانا دیکھتے رہے پروگرام میری کامیابی موسیقی اور جہاں سے بات کو ہم نے ڈسکینکٹ کیا تھا فور د بریک ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے اچھا جی یہ ایوارٹ فانکشن ہو گیا آپ کا پھر آپ نے ٹی وی پر رپیئر ہوئے اور آپ نے تم سے پاکستان جو کہ لائف نوازی وینس ٹی وی پر ہی چلتا ہے اس کو جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا تو کیا ایک سہن میں خاکا تھا کہ میں نے کس طریقے سے اس پروگرام کو لے کر چلنا ہے ماشاءاللہ آج تو ایک وہ ٹوینڈ سیٹر پروگرام ہے آپ نے میرا دیشان انٹرو سنا ہوگا میرے انٹرو میں ہوتا ہے کہ مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے تو یہ مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم نے کوشش کی کہ ہم بات کریں ہم سولیوشن بتائیں ہماری آنے والی نسلوں کو معذرت کے ساتھ کئی ایسے ٹی وی شوز ہیں جن میں صرف نیگٹیو گفتگو ہوتی ہے ایسے ہی ہے جن میں صرف کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے میں نے کوشش کی کہ ایک سوفٹ ایمیج کا شو کیا جائے جس میں افواج پاکستان سے لے کے ہمارے جو پارلیمنٹ ہے ہم ان کا جو حق ہے وہ ہم ادا کریں یہ پارلیمنٹ آج آپ کے صوبائی یا کہ قومی یہ اتنی آسانی سے سر نہیں بنی اس پارلیمنٹری نظام کے لیے ہمارے پولیٹیشنز نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس جمہوریت کے لیے تو یہ اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ملی بڑے بڑے لوگ گواہے ہیں ہم نے اس جمہوریت کی حصول کے لیے تو ہم اس کی بات کریں سہی تو کوشش ہوتی ہے اپنا ایسا ڈالتا ہے اور ماشاءاللہ اسی طریقے سے پروگرام کو اور واقعی میں کہ اگر جو فیکٹ ہوتا ہے آپ وہ بھی بیان کرتے ہیں لیکن کردار کشی نہیں کرتے آپ کسی کی بھی بہت اچھی بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ پھر ہم دوبارہ بیک ٹو دو پروگرام آتے ہیں اچھا سعید بھئی پروگرام لائف کیونکہ کافی عرصے سے آپ کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ سال گزرتے جا رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کچھ ایسا ہوا کہ آپ کو پہلی نظر میں کسی سے محبت ہوئی ہو اور آپ نے اظہار کیا ہو اس اپیزٹ سائٹ پہ کہ نہیں تم میری زندگی میں آ سکتی ہو کبھی ایسا ہوا یہ تو آپ کا بڑا سوال ہی ایسا ہے کہ پہلی نظر میں محبت سہی اٹرکشن تو بہت رہی سہی بہت چہرے زندگی میں گزرے سہی لیکن جو کہے پہلی نظر میں محبت وہ مجھے آج جو میری وائف ہیں انہی سے ہی ہوئی تھی بڑا اچھا کبر کیا انہی سے ہی ہوئی تھی نہیں نہیں میں کوئی کبر نہیں کیا زیشن میں آپ کو اس کا پسے بنظر بھی بتاتا ہوں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے ٹین ایج میں آتا ہے پھر وہ چونکہ ہم جس معاشرے میں پڑے بڑے کوئی ایڈوکیشن ہمارے ساتھ لڑکے ہیں بھوپتر از کبھتر لیکن پھر ایسا وقت آبت گزرا صحیح میں نے یونیورسٹی نہیں نہیں پاس کی تھی تو پھر میرا جانا ہوا اپنے رشتے داروں کے ہاں میری سگی کزن ہے جو میری وائف ہیں ان پہ میری نظر پڑھی تو وہ اس وقت میٹر کلاس کی تھی صحیح اور میں نے یونیورسٹی پاس آؤٹ کی تو میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا میٹر کلاس کی بچی کو وہ اس وقت کچن میں سے چائے نکال رہی تھی گھرداری کی وجہ سے آپ کو اچھی لگی ہاں شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ یار اس چھوٹی عمر میں یہ کچن کو دیکھتی ہے یہ اپنے گھر والوں کو اتنا سپورٹ کرتی ہے تمام بہن بھائیوں کو دیکھتی ہے اس میں بڑی کالٹیز ہیں وہ کالٹیز میری آنکھیں اس وقت دیکھ رہی تھی تو وہ سمجھیں کہ میں نے تیعہ کر لیا تھا کہ اگر اگر موقع ملا زندگی نے ساتھ دیا جیسے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ میں نے جو اللہ سے مانگا مجھے وہ ملا ہے آج میں تنی بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اب میرا نیکسٹ ایم کیا ہے میں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے بلکل پارلیمنٹ میں جانا ہے ہے نا اب آپ کوئی لگ رہا ہوگا پتہ نہیں ساجد بھائی پارلیمنٹ میں پاکستان کی سیاسم جانا ہے اتنا آسان تو نہیں ہے یہاں پہ تو کروڑوں کی سر بولیاں ہیں لیکن ہے سر نہیں بلکل ہمارے نوجوانوں کو پارلیمنٹ میں جانا ہے میرا بھائی جائے گا ضرور لیکن چلیں آپ نے پرپوز نہیں کیا کسی نے آپ کو پرپوز کیا آپ نے ریجیکٹ کیا بہت زیادہ بہت زیادہ بہت ساری لڑکیوں نے مجھے پرپوز کیا لیکن میں نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا نہیں ریجیکٹ کیسے کرتے تھے بھائی بن کے ریجیکٹ کرتے تھے یا بولتے تھے نہیں میں میرا ریجیکٹ کرنے کا سٹائل کچھ آج بھی ایسا ہی ہے کہ میں اگر وہ کہتے ہیں نا جس گلی جانا نہیں صحیح تو اس کا پتہ کیا پوچھنا تو پھر میں آہستہ آہستہ ان کو ٹائم دینا کم کر دیتا ہوں صحیح ان کو محسوس کرواتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا صوفی مزاج انسان ہو میں کہتا ہوں فوراں سے اگر کسی کو اب منع کر دیتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اگر میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور وہ فوراں سے مجھے کہہ دے کہ نہیں بھئی صحیح شاید میں بھی کہیں ہٹ ہوں گا تو میں آہستہ آہستہ ان سے میں دور ہو جاتا ہوں تو مطلب کھانے وانے پہ لے کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی ہے تم سے پاکستان کا تھوڑا سٹا ہاں نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ دور رہا جائے دور رہا جائے اب اچھے اچھے سعج بھائی اچھا جی سعج بھائی ایک چیز جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو کمیونکیٹ کرتے ہیں یوٹھ کے اندر آپ کس چیز کی لیکنگ دیکھتے ہیں کہ یوٹھ کے اندر اس چیز کی بے پناہ کمی ہے جس پہ یوٹھ کو کام کرنا چاہیے تو ہماری یوٹھ بہت آگے جا سکتی ہے سر یوٹھ میں نا آپ کے اس وقت میری نظر میں اسپورٹس ایکٹیوٹیز میں اب نہیں رہی ہماری یوٹھ اب ہماری یوٹھ ہو گئی ہے انڈروائیڈ یوٹھ ایسی وہ انڈروائیڈ یوٹھ کیا کرتی ہے وہ ساری رات موبائل استعمال کرتی ہے اور سارا دن سوتی ہے وہ انڈروائیڈ یوٹھ موبائل پر ہی پڑتی ہے وہ انڈروائیڈ یوٹھ موبائل پر ہی گانے سنتی ہے وہ انڈروائیڈ یوٹھ موبائل پر ہی ویڈیو چیٹ کرتی ہے وہ تمام زندگی کے کام موبائل پر ہی کرتی ہے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم جب تاریخ کی کتابوں کو چھانٹ چھانٹ کے لیا کرتے تھے چاہے وہ مسلم اسٹری کی ہو پاکستان اسٹری کی ہو ورلڈ اسٹری کی ہو تو ہم ان کتابوں کو حاصل کرنے میں اتنی جستجو کرتے تھے مجھے زشان نے بتایا ہے ایر فلا بک ہے مودودی صاحب کی ہے اس کا فلا جو والی ایم ہے اس میں یہ 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 ٹاپکس ہیں یہ فلا دوست کے پاس ہے پھر اس کے پاس جانا ہے یار یہ بک مجھے چاہیے زبردست فلا لائبریری میں ملے گی وہاں سے وہ بک چاہیے لیکن آج ٹھیک ہے آپ کو موبائل پر سب کچھ مل گیا ہے لیکن موبائل کا پوزیٹیو استعمال بتقسمت کی ساتھ نہیں ہو رہا مسیوس کیا جا رہا ہے اس موبائل کا میں پیرنٹس کو اسپیشلی کہوں گا کہ آپ خدارہ اپنے بچوں کو موبائل سے بچائیں یہ زہر قاتل ہے سر یہاں سے ایک سوال اور سر جو بچے گھر پہ بیٹھ کر شورٹ کٹ سوے میں یا فوراں سے بلندی کی طرف جانا چاہتے ہیں ان کی لئے کیا پیغام ہے آپ کا فوراں سے بلندی پہ جانا چاہتے ہیں شورٹ کٹ سے جانا چاہتے ہیں میں ان دونوں چیزوں کی تردید کروں گا صحیح میں ان چیزوں کو نہیں مانوں گا صحیح ایسا کوئی فورمولا نہیں ہے کہ آپ شورٹ کٹ مار کے لینڈلوڈ بن جائیں آپ شورٹ کٹ مار کے بلینئر بن جائیں بلندیوں پہ پہنچ جائیں ہر نوجوان کی خواہش ہوتی ہے ہر نوجوان کی کہ مجھے لوگ اچھا کہیں اچھے تعرف کے ساتھ پہچانے ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے لیکن یہ شورٹ کٹ سے نہیں ہوتا زیشان پوزیٹیو مائنڈ کے ساتھ تسلسل کے ساتھ کسی بھی شعبے میں آپ محنت کرتے رہیں آپ کو منزل مل ہی جاتی ہے دو سال دیر یا دو سال پہلے لیکن منزل آپ کو ملتی ہے اور پھر میں یہ کہوں گا چونکہ آپ نے بات کی ہے شورٹ کٹ کی بہت سارے ہمارے نوجوان اس شورٹ کٹ کے چکر میں محنت نہیں کرتے ایسا ہی ہے سازشیں کرتے ہیں ایسا ہی ہے پیر کھیشتے ہیں ایک دوسرے کے کہ یہ مینجر کی پوسٹ میں لے لوں اور جو مینجر بیٹھا ہے اس کو کٹا ہوں ایسا ہی ہے اس کو کس طرح سے میں یہاں سے ریموف کرواؤں اور اس نشست پہ میں آ جاؤں تو ایسا نہ کریں اب محنت کریں مینجمنٹ سب دیکھ رہی ہے اور اللہ تو دیکھ رہے نا آپ کی جستجو کو آپ کی محنت کو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ملازم ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سیلری سیلیٹ پرسن پینتالیس فیصد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ جتنا معافضہ دیں جتنا معافضہ دیں وہ اتنا ہی کام کرتے ہیں ایسا ہی ہے اور تھرٹی فائف پرسن وہ ہوتے ہیں جن کو آپ جتنا معافضہ دیتے ہیں وہ اس سے بھی کم کام کرتے ہیں صحیح صرف پندرہ پرسنٹ سر ایسے لوگ ہیں ہماری اس دنیا میں جو معافضے سے زیادہ کام کرتے ہیں دگنیٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ نے نا ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے صحیح کہ جو آنرشپ لیتے ہیں صحیح جو اپنی فیلڈ کے ساتھ سنسیر ہیں جو اس فیلڈ میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے صحیح قریب ہے تو مجھے اس دوست نے کہا قیامت قریب نہیں ہے ساجد بھائی قیامت سے ہی تو گزر رہے ہیں یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ نہ بہن بھائی کی ہے نہ وائف اپنے شوہر کی ہے نہ شوہر وائف کا ہے نہ ماں اپنے بچوں کی ہے نہ بچے اپنی ماں کے ہیں دوستی یاری اخلاقیات سب ختم آج کی سپڑوس میں ہمارے میت ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں ہم کتنی دیر جاتے ہیں تازیت کرنے سر نہیں جاتے معذرت کے ساتھ ہم میں یہ وہ باتیں تلق کر رہا ہوں جو اس سوسائیٹی اب بن چکی ہے کیونکہ میں نے کہا کہ ہم انڈروائیڈ بن چکے ہیں ہم بس موبائل والے ہو گئے ہیں ہم نے موبائل پہ تازیت کرنی ہے ایس ایم ایس پہ انہیں اللہ ایو انہیں اللہ راجعون فیس بک پہ ختم ملکل ایس ایئی ہے قصہ ختم تصویر لگا کے پوسٹ لگا دی مر گیا جی بڑا اچھا بندہ تھا بس پہلے آپ کو یاد ہوگا ہمارے بڑے بزرک کہا کرتے تھے ہم نے دیکھا سر جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا کسی گاؤں میں کسی قصبے میں تو پورا شہر سوگ میں ہوتا تھا ایسا ہی ہے وہ تین دن تک اس کے گھر والے خانہ ان کے ہاں چولا نہیں جلتا تھا باہر سے سب کچھ جاتا تھا بلکل ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے آج ایسا نہیں ہے آج آپ کا مرے گا دفناؤ بھی خود بلکل ایسا ہی ہے دفنانے والے بھی نہیں ہیں پھر قبرستانوں میں جگہ بھی نہیں ہے بلکل یہی چیز ہے ساج بھئی کیونکہ پروگرام بلکل انڈ پر ہے میں آپ سے ہی جانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے کہا کہ آپ کی ہر دعا کو بولو تھی لیکن اس سٹیج پر آنے پر ساجد نے کتنی محنت کی یہ میری عوام چاہنا چاہے اس سٹیج پر آنے کے لیے زیشان میں نے اگر میں کہوں تو میں نے محنت تو اتنی شاید نہیں کی صحیح میں آپ کو بڑی بڑی باتیں کروں جی زیشان میں نے بڑے پاپڑ بھیلیں میں نے بڑی محنتیں کی ہیں میں نے اتنی محنت نہیں کی کیونکہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو مجھے اس سوشل سرگرمیوں میں آئے چار سال ہوئے ہیں لوگ پوری پوری زندگی لگاتے تھے ہیں زیشان ماشاءاللہ میں نے آپ کو سٹیج میں کہا تھا مجھے ماں باپ کی دعائیں ماشاءاللہ اور جس کو سر ماں باپ کی دعائیں ہوں اور جس کو اوپر والا چاہے آگے لانا تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک ہی نہیں سکتی زبردہ زبردہ اسی کے ساتھ ایک سوال میرا بھی کہ میں آنیا نہیں بولوں گا لیکن ایک کام میں نے بھی آپ کو کہا وہ اب اس کا مجھے نتیجہ آپ نے مجھے کام کہا ہوا ہے میں آج آپ کو آنیا رسی کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کہتے ہیں میموری بن جائے بلکل میرے لئے بڑا فیمس ہے کہ ساجد سے اگر آپ نے کام لینا ہے یا ساجد میں کوئی آپ کو کام پڑھا ہے میں بڑا کھل کے بعد بتا ہوں بلکل تو مجھے آپ نے پن کرتے رہنا ہے میرے موبائل پر آپ نے میسیج کرتے رہنا ہے صحیح تو کیونکہ وہ کہتے ہیں جب ہمارے سوفی بزرگ موڈ میں بیٹھا کرتے تھے تو کسی کو جو دعا دیتے تھے وہ بیڑے پار ہویا کرتے تھے بلکل ایسا ہی ہے تو پھر جب میں موڈ میں بیٹھتا ہوں تو فوراں سے کال جاتی ہے میری نشانے پر لگتی ہے ہو گئے آپ کا کام زبا جاتا میں آپ کو پن کرتا رہنا ہے تو آپ نے کرتے رہنا ہے اچھا آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی آپ کا ایسیمیس آنا آپ کی کال آنے سے میں شاید ایریٹیٹ ایسا کچھ بھی نہیں ہے صحیح میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں اگر مجھ سے کسی کو بھی اور یہ میں سب کو کہتا ہوں بلکل کیونکہ میں اتنے سارے کام دیکھ رہا ہوتا ہے کام معاملات ہوتے ہیں خاندان پھر پیچھے کیونکہ میرا آہبائی تعلق سکھر سے ہے پھر وہاں زمی دارہ ہے دیگر معاملات ہیں میری آدھی فیملی وہاں ہیں ٹھیک ہے تو ان کو بھی سب کو فون معاملات چلتے رہتے ہیں کیا بھی خوشی کبھی غم خوشیوں میں بھی جانا ہے غم میں بھی جانا ہے جو ہمارا کلچر ہے ہماری جو تہذیب ہے جو ہمارا تمدن ہے جو ہماری مدھر ٹنگ ہے یہ معاملات ہم نے لے کے چلنا ہے زبرزہ اسی کے ساتھ پروگرام کا پاک ختم ہوا صاحب بھی بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ پھر آپ سے کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی بہت خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ ایسی میری بھائی کو کامیابی عطا کرے اسی کے ساتھ مجھے میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھی گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نیکے بان